ایک ایمان ہے کہ میں ہر قسم کے نشے کے بغیر خوش رہ سکتا ہوں اور ایک ایمان ہے کہ میں نشے کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا مجھے ایک یا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا نشہ یا اڈکٹیو بہیویر چاہیے مجھے چرس چاہیے یا مجھے شراب چاہیے یا مجھے کوکین چاہیے یا مجھے ٹرینکلائزر چاہیے یا مجھے گیمبلنگ چاہیے یا مجھے ورکاہلزم چاہیے نہیں تو میں تبلیغی بن جاتا ہوں اس سے بھی مجھے اچھا فیلنگ آ جائے گی حالانکہ وہ بھی اڈکٹیب بہیویر ہے ایک ایمان یہ ہے کہ مجھے نشا چاہیے یا نشائی رویہ چاہیے الکوہلزم ایک نشائی رویہ ہے برکوہلزم بھی ایک نشائی رویہ ہے ایک میں شراب کنزیوم ہوتی ہے ایک میں کام زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ یا تو مجھے نشا چاہیے یا مجھے نشائی رویہ چاہیے مثال کے طور پر اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر میں بی ایم ڈبلیو نہیں چلا رہا تو یہ بھی کوئی زندگی ہے تو پھر یہ نشائی رویہ ہے نشائی رویہ ہم کہیں گے جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اگر آپ کسی چیز سے ٹل سکتے ہیں تو وہ نشائی رویہ نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آج آپ نے شاپنگ کرنی ہے اور آپ نے کرنی کرنی ہے چاہے ضروری کام ہو آپ اسے کالیا پرسوں پہ نہیں ٹال سکتے تو اس کو شپاہولیزم کہتے ہیں یہ ایک نشائی رویہ ہے کہ آپ نے جا کے شاپنگ کرنی ہے آپ اسے کل تک نہیں ٹال سکتے چاہے وہ ارجنٹ نہ بھی ہو شاپنگ تو جنہوں نے شاپنگ کرنی ہے چار لفافے ادھر چار لفافے ادھر پکڑ کے گھر میں آ کے کہیں پھیک دینے اور بعد میں اگلے دن دوست میں سے واپس کرنے بھی چلے جانا ہے تو یہ جو رویہ ہے اس کو نشائی رویہ کہیں گے جس میں آپ ٹل نہیں سکتے آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے لازمی کرنا ہے جب آپ کسی چیز کی چاہت میں اس قدر مبتلا ہوں کہ آپ ٹل نہ سکیں آپ نے رات سونے سے پہلے پہلے وہ کر کے فارغ ہونا ہے جیسے نشا جو ہے یہ بھی ہر کوئی جو نشائی ہوتا ہے وہ ہر روز نشا کر کے تو ٹلتا ہے اسی طرح شاپنگ کرنے والا اسی طرح ورکوہلزم والا اسی طرح گیمبلنگ والا جو بھی نشائی رویہ ہوگا یا نشا ہوگا اس میں ٹلنے والی بات کوئی نہیں ہے وہ آپ نے کر کے جھوڑنا ہے نشائی کا مطلب ہوتا ہے لفظ پہ گوھر کریں کسی شائے کے پیچھے پڑ جانے والا نشائی نشائی یعنی کسی شائے کے پیچھے پڑ جانے والا اور نشا اس کیفیت کو کہتے ہیں بیسیکلی جو مائنڈ آلٹرنگ ہوتا ہے جس سے ذین بدل جاتا ہے جیسے آپ چائے پیتے ہیں تو ذین بدل جاتا ہے سگرٹ پیتے ہیں تو ذین بدل جاتا ہے اور آج کل کی تیز رفتار یا فاسٹ ٹریک زندگی میں بہت کچھ سٹریس ملتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ کوئی چیز ہونی چاہیے جو سگرٹ عام طور پر ہوتی ہے اور آج کل میں ویپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ایبن لڑکیاں جو یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہیں میں جہاں رہتا ہوں وہاں قریبی ایک یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی کی لڑکیاں ہوسٹل میں رہتی ہیں اور وہ دور پار چھوٹے چھوٹے شہروں یا گاؤں سے آئی ہوئی ہیں اور وہ اکثر اپنے کلچر سے ہٹ کے دباس پہنتی ہیں اپنے سے کلچر سے ہٹ کے گھومتی پھرتی رہتی ہیں لڑکوں سے سوشلائز کرتی ہیں اور ویپ کا استعمال کرتی ہیں اور والدین ان پہ بھروسہ کر کے ان کو لاہور جیسے بڑے شہر میں بھیجتے ہیں سبسٹنس جو ہے جیسے چرس، شراب، افیون یا کوکین یا آئس یہ سبسٹنس ہے اور سبسٹنس جو ہے وہ فوڈ بھی ہے برگر بھی سبسٹنس ہے یہ بھی سبسٹنس ابیوز ہے اگر آپ بڑے دو برگر منگا لیتے ہیں ساتھ فرنچ فرائز ایکسٹرا منگوا لیتے ہیں ساتھ وہ ڈرنک منگوا لیتے ہیں جس کے بارے میں آج کل بڑا اچھا گانا انہوں نے ساتھ اٹیج کر دیا ہے کالا شا کالا یعنی اندازہ کریں کہ ایڈورٹائزر جو ہیں وہ کتنے چالاک ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایسی چیز جس کو آپ پہلے ہی پسند کرتے ہیں وہ ایسی چیز کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں جسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ پسند کریں یہ ایک بڑا ہٹ گانا تھا جو آپ کی پدائش سے بھی پہلے کا ہٹ تھا آپ اندازہ کریں کہ وہ اس گانے کی یاد دہانی کیونکہ وہ ہٹ گانا ہے وہ آج بھی ہٹ ہوگا پھر اس کے ساتھ کالا شا کالا کیونکہ پیپسی میں انہوں نے کیفین کی جو ڈوز ہے وہ تھری ٹائمز کر دی ہے اور وہ ایک انرجی ڈرنک بن گیا ہے جو کہ ایڈکٹیو ہے اور جس کے بارے میں انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حالانکہ جو امریکہ ہے وہاں ایک ادارہ ہے ایف ڈی اے پاکستان میں کوئی ایف ڈی اے نہیں ہے فوڈ اینڈ ڈراغ ایڈمیسٹریشن نہیں ہے موسیقی